بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شاید اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی تھی تب ہی تو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا میں اس گھر میں اکیلی ہوں یہاں میرے پاس کوئی نہیں ہے جو میری فریاد سن سکے کوئی تو ایسا ہو جس سے میں بات کر سکوں اتنا ہی بتا سکوں کہ میں تکلیف میں ہوں پھر بھلے ہی وہ میری تکلیف کا حل کرے یا نہیں پر کم سے کم میری بات تو سن لے اتنی راحت تو مل جائے مجھے کہ میرا دل ہلکا ہو جائے پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ میرے نصیب میں آسانی لکھی ہی نہیں ہے میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں بلکہ مجھے یہاں قید کیا گیا ہے میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں رکھا گیا ہے مجھے یہاں پر قید کرنے والا ایک بہت برا انسان ہے وہ روز یہاں آتا ہے پر صرف رات کو ہی آتا ہے میرے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے پر کئی سالوں سے ایک اسی کی شکل دیکھی ہے میں نے مجھے میرے ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب مجھے ایک بری خبر ملی تھی کہ میرا نام ایمان ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی میری عمر تیرہ سال تھی میری ماں ایک خوبصورت اور حسین عورت تھی ان کے حسن کے قصے سارے خاندان میں مشہور تھے سب ان کے گرویدہ نظر آتے تھے اور میرے بابا کو خوش قسمت کہتے تھے اور بے شک ایسا ہی تھا پر ایک دن ہمیں ایک منحوس خبر ملی کہ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جان بھاک ہو گئے جب یہ خبر ہمارے گھر پہنچی تو ہمارے گھر میں جیسے قیامت ہی آ گئی تھی جس کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا سب ہسپتال کی طرف بھاگے لیکن بابا اس دنیا سے جا چکے تھے میری ماں بری طرح رونے لگی اور میری زندگی میں بھی توفان آ گیا تھا اسی طرح کچھ مہینے گزرے تھے کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی کیونکہ میرے بابا پاپا کے خاندان میں کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا اور میری ماں کا کوئی خاندان نہیں تھا میری ماں بہت زیادہ خوبصورت تھی لیکن پڑھی لکھی نہیں تھی وہ اکیلے میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی اس نے اشرف نامی ایک آدمی سے شادی کر لی جس کا پہلے سے بھی ایک بیٹا تھا لیکن بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی میں اس وقت تیرہ سال کی تھی اور اس کا بیٹا سولہ سال کا مجھے تو ابھی بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ بچی لگتی ہے لیکن وہ جوان لڑکا تھا اور اس کا نام احمد تھا اشرف میرے بابا سے زیادہ اچھی کمائی کرتا تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا اس نے میری ماں سے نکاح کر لیا اور ہمیں اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا یہ انسان شکل سے ہی بہت زیادہ غصے والا اور ظالم لگتا تھا جو تھوڑے بہت لوگ ہمیں جانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ میری ماں نے بلکل صحیح فیصلہ کیا تھا کیونکہ ابھی وہ جوان تھی اور وقت پر اس نے صحیح انسان سے شادی کر لی جس کے پاس پیسے بھی تھے اور وہ اسے اپنی بیوی بنانے کو تیار تھا اس بات پر میں بہت حیران تھی کہ میری ماں نے شادی کرنے میں بہت جلدی کی تھی میرے بابا کو اس دنیا سے گئے چھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ ان کے ساتھ بہت خوش تھی ایک دن میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ کو بابا کی یاد نہیں آتی تو میری ماں کا کہنا تھا کہ کسی کو یاد کرنے سے وہ واپس نہیں آتا لیکن اس کو بھول جانے سے زندگی اچھی گزر جاتی ہے اگر میں تمہارے باپ کی یادوں کو دل سے لگائے بیٹھی رہوں گی تو پھر اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھوں گی اور اگر میں دنیا والوں کے لیے اداسی کا لبادہ اوڑ بھی لوں تو اس کے بعد کیا ہوگا لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے کہ بیچاری کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا لیکن دیکھو کتنی اداس ہے کسی سے شادی بھی نہیں کی اس نے اپنی بچی کے لیے جی رہی ہے پر وہی لوگ جب اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر میں ان کا ہم سفر بھی ہوگا بچے بھی ہوں گے اور خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اگر میں نے وقت پر اپنے اور تمہارے لیے صحیح فیصلہ کر لیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری ماں کا فیصلہ بلکل صحیح تھا کیونکہ جب ہم دوسرے شہر میں گئے تو میری پڑھائی رک گئی تھی اور مجھے ایک سال تک تو سکول میں داخل ہی نہیں کروایا گیا تھا بس یہی کہتے رہے کہ آج کروائیں گے کل کروائیں گے اس کے بعد مجھے گورنمنٹ سکول میں داخل کروا دیا گیا جبکہ اشرف کا اپنا بیٹا تو پرائیویٹ سکول میں پڑھتا تھا اور ایک سال کے بعد وہ ایک پرائیویٹ کالج میں بھی پڑھنے لگا پرائیویٹ کالج میں تو بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے لیکن اسے اپنے بیٹے کے خرچے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا جبکہ مجھے جیب خرچ میں سے صرف اتنے پیسے دیے جاتے تھے کہ میں اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں لے سکتی تھی جس سے میرا پیٹ بھر جائے اشرف اور میری امی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے ان دونوں کی پہلی شادی ہے اور شادی کو بھی تین دن ہی ہوا ہے جبکہ شادی کو ڈیڑھ سال ہو گیا تھا اور وقت گزرتا ہی جا رہا تھا ان دونوں کے ہنسی مزاک اور محبت ختم ہی نہیں ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ پہلی سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے اور اب سالوں بعد ایک دوسرے کو مل گئے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دیوانے اور پاگل سے ہو گئے ہیں مجھے اس گھر میں رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا مجھے میرے بابا کی بہت یاد آتی تھی اشرف نے نہ تو کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھا نہ ہی مجھ سے پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے میری ماں کہتی تھی کہ وہی تمہارا باپ ہے اسی لیے تم اس کو بابا کہا کرو لیکن یہ لفظ میری زبان سے عدا ہی نہیں ہوتا تھا اسی لیے میں کوشش کرتی تھی کہ مجھے اسے بلانا ہی نہ پڑے اور نہ جانے کتنے مہینوں تک میں اسے بلاتی بھی نہیں تھی اگر کبھی ہم لوگ اکیلے ہوتے اور میری ماں اسپاس نہیں ہوتی تو میں اسے انکل ہی کہتی تھی اگر میری ماں اسپاس ہوتی تو بمشکل میری زبان سے بابا کا لفظ نکل جاتا تھا لیکن وہ میرا باپ نہیں تھا اور اس میں باپ جیسی کوئی بات بھی نہیں تھی اس نے اپنے بیٹے کو بڑا موبائل لے کے دیا جبکہ میرے لیے اس نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا میں نے موبائل پہ کوئی گیم وغیرہ تو نہیں کھیلنی تھی مجھے اس پر پڑھائی کرنی تھی کیونکہ میرے لیے تو ٹیوشن نہیں رکھا جارہا تھا اور اپنے بیٹے کو تو وہ بہت بڑی ٹیوشن میں بھیجتا تھا امی نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بڑے بھائی سے پڑھ لیا کرو وہ تم سے بڑی کلاس میں ہے تمہیں پڑھا دے گا لیکن جب میں نے اسے کہا تو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں بچوں کی طرح بیٹھ کے ٹیوشن پڑھاؤں ایک تو مجھے ایسے اسکول میں ڈالا گیا جہاں پر ٹھیک سے توجہ نہیں دی جاتی تھی اوپر سے میرے لئے کسی ٹیوشن کا بھی انتظام نہ کیا گیا تو پھر میرے ساتھ یہی ہونا تھا کہ میں پڑھائی میں پیچھے جانے لگی میرے نمبر کم ہونے لگے اور پڑھائی میرے دماغ سے نکلنے لگی اب میرا پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا میں سولہ سال کی ہو گئی اور میں نے مشکل سے میٹرک کر لیا اس کے بعد میں نے پڑھائی کرنے سے انکار کر دیا میری ماں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ ایسا نہیں کرو پڑھائی بہت ضروری ہے لیکن جب اشرف تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ اس کی جو مرضی وہ کرے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اسے مجبور نہیں کرو ظاہر ہے جو تھوڑے بہت پیسے وہ مجھ پر خرچ کر رہا تھا اس کے وہ بھی بچ جاتے تھے اسی لئے اسے کیا مسئلہ تھا ایک دن میری ماں کی ایک کزن تھی جو ہمارے گھر ملنے کے لیے آئی تھی وہ بھی اسی شہر میں رہتی تھی وہ باہر کے ملک چلی گئی تھی لیکن دو سال بعد واپس آ گئی تھی اسے سب کچھ پتا چلا تو وہ میری ماں سے ملنے چلی آئی مجھے میری ماں نے اس کے پاس بیٹھنے نہیں دیا لیکن میں ان کی باتیں ضرور سن رہی تھی اس نے کہا تمہاری جوان بیٹی ہے اور تم نے دوسری شادی کر لی دیکھو جن عورتوں کی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے یا پھر بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے میری ماں نے کہا کہ کیوں اگر میری جوان بیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل مر گیا ہے میں اپنی زندگی میں خوش نہیں رہنا چاہتی اس نے کہا کہ جب ایک ماں اپنی اولاد کو اپنی گود میں تھام لیتی ہے تو پھر اپنے لیے اس کا دل مر ہی جاتا ہے پھر وہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے اسی کے لیے زندہ رہتی ہے تمہاری بیٹی جوان ہے اور تم نے اس گھر میں اسے دو نامہرم مردوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے نہ تو یہ لڑکا اس کا کچھ لگتا ہے اور نہ ہی تمہارا دوسرا شہر تمہاری بیٹی تمہاری طرح خوبصورت ہوتی جاری ہے کیا تم کو تھوڑا سا بھی ڈڑ نہیں لگتا میری ماں نے کہا کہ بلکل بھی نہیں ویسے بھی ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اگر کچھ برا ہونا ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا تم ہمارے گھر آئی تمہاری بڑی مہربانی لیکن میرے دل میں وسوسے مت ڈالو سب کچھ بلکل ٹھیک جارہا ہے اشرف بھی ایک اچھا انسان ہے اور اس کا بیٹا بھی مجھے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی میری بیٹی کو اس نے کہا کہ لگتا ہے تم اس شہر میں نہیں رہتی ہو تمہیں پتہ ہے نا کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کے کیس تو ہزاروں پڑے ہوئے ہیں میری ماں کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں تو لوگ مر بھی جاتے ہیں لوگوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں ایک دن سب نے مر جانا ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے صد کیا ہونے والا ہے ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے ان دونوں کی بحث ہونے لگی اور جاتے جاتے وہ عورت اتنا ضرور کہہ گئی کہ تم خودگرز عورت ہو شاید وہ میری ماں کو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی میری ماں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا ان کو کون سی بیماری لگ گئی تھی ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس وجہ سے ہی ان کے عادے جسم نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور وہ اپنی خوبصورتی کھو چکی تھی بیماری انسان کی خوبصورتی چھین لیتی ہے میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی اور اشرف بھی ان کا علاج کروا رہا تھا لیکن اس نے علاج میں غفلت برتنی شروع کر دی تھی شاید وہ بھی تنگ آ گیا تھا میری ماں اس دنیا سے چلی گئی میرے لیے وہ دن بہت برا تھا میری ماں جیسی بھی تھی وہ میرے لیے تو میرا آخری سہارا تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا میری ماں کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا جو تھوڑے بہت رشتے دار تھے وہ کسی قابل نہیں تھے اور ایک اولاد کے لیے اس کی ماں سے زیادہ محفوظ سہارا اور کیا ہو سکتا ہے میری زندگی میں دوسرا بڑا طوفان آ گیا تھا اور میں پہلے ایک طوفان دیکھ چکی تھی اس لیے جانتی تھی کہ میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا میں ابھی بھی اسی گھر میں رہ رہی تھی میری ماں کو گئے ایک مہینہ ہو گیا تھا جب مجھے یہ خبر ملی کہ اشرف نے گھر کی نوکرانی کو نکال دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اب سارے کام مجھے ہی کرنے تھے میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی اور بری طرح تھک جاتی تھی مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی اشرف ایک تو امیر انسان تھا اس نے کبھی میری ماں سے بھی کام نہیں کروایا تھا ہمیشہ گھر میں نوکرانی رہتی تھی جو پورا دن گھر کے کام بھی کرتی تھی اور کھانا وغیرہ بھی بنا کر جاتی تھی لیکن اب یہ سارے کام مجھ پر پڑ گئے تھے اور گھر میں آنا جانا بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا میں پورا دن تھکی رہتی مجھے تو میری ماں کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا کیونکہ کام ختم ہی نہیں ہوتے تھے پھر جب رات ہوتی تھی تو امی ابو دونوں کی بہت یاد آتی تھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں میری زندگی کے عذاب ختم ہو جائیں اشرف نے مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے کیا میں بیمار ہوں یا مجھے کسی دوائی یا نئے کپڑوں کی ضرورت ہے اپنی ماں کے کپڑے ہی پہن لیا کرتی تھی ایک دن اس سے ملنے کے لیے اس کا کوئی دوست آیا ہوا تھا جب میں چاہے رکھنے کے لیے وہاں پر آئی دراصل یہ اس کا دور پار کا کزن بھی تھا جو پہلے بھی آتا جاتا رہتا تھا اس نے کہا کہ یہی ہے تمہاری بیوی کی بیٹی میں نے اتنا سن لیا تو وہاں سے چلی گئی لیکن پھر ان کی باتیں سننے پر مجبور ہو گئی اشرف نے کہا کہ ہاں یہی ہے اس نے کہا کہ جوان ہو گئی ہے اور بلکل تمہاری بیوی کی طرح ہی خوبصورت ہوتی جاری ہے تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے اشرف کا کہنا تھا کہ میں نے ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ابھی تو گھر پہ ہی رہتی ہے گھر کے کام کرتی ہے پڑھائی کرنے سے اس نے خود انکار کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں ویسے میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے پڑھائی کرنے سے انکار نہ کیا ہوتا میرا آدھا دن تو باہر گزر جاتا میں کچھ بن جاتی کچھ کر پاتی اپنے لیے لیکن اب خالی میٹرک کر کے کہ مجھے کیا ملنے والا تھا اور اگر اب میں پڑھائی کرنے کی بات کرتی تو مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ملنی تھی کیونکہ میرے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے کسی حلچل کی آواز آئی مجھے ایسے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور خواب میں ایسا ہو رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں اکیلی نہیں ہوں شاید لائٹ گئی ہوئی تھی پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا پھر میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے مو سے بے ساختہ چیخ نکل گئی میرے قدموں کے پاس ایک نوجوان کھڑا تھا میں اس کی شکل تو نہیں دیکھ پائی لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی مرد ہے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور پانچ منٹ کے بعد اشرف لائٹ لے کر اس طرف آیا اور اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے کیوں شور ڈالا ہے میں نے کہا کہ میرے کمرے میں کوئی تھا اس نے آس پاس دیکھا اور اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں تھا تم کو وہم ہوا ہوگا ویسے بھی گھر کا دروازہ بند ہے اور کوئی اندر آتا تو سب سے پہلے مجھے پتہ چلتا ہے دروازے کے آگے ہی تو میرا کمرہ ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اگر کوئی اندر آتا تو سب سے پہلے اسے ہی پتہ چلتا ویسے بھی وہ دروازہ کھول کے سویا کرتا تھا اس نے کہا کہ چپ چاپ سو جاؤ لیکن اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی جب لائٹ آئی تو میں نے لائٹ آن کرتی میں ساری رات لائٹ آن کر کے ہی کمرے میں بیٹھی رہی اور روتی رہی اگلے دن کچھ ایسا ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اشرف نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں نے کہا کہ کہاں اس نے کہا کہ سوال نہیں کرو ضروری کام ہے وہ مجھے اپنے ساتھ کسی جگہ لے گیا جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کو گھر کہنا بھی مناسب نہیں تھا یہ بلکل ایسا گھر تھا کہ جیسے کسی نے بہت مجبوری میں بنایا ہو اور یہاں زیادہ لوگ نہیں رہ سکتے تھے گھر کی حالت بہت بوری تھی تھوڑا سامان پڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ تم اس گھر کو ساف کرو صفائی کا سامان میں لا کر دیتا ہوں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دل میں سوچنے لگی کہ اب مجھے لوگوں کے گھروں کے کام کروانے کے لیے بھی لے جاتا ہے میں نے اس گھر کو جتنا ہو سکا صاف کیا جو بستر پڑے تھے ان کو صاف کر کے رکھ دیا اور ایک کمرے کو سونے کے قابل بنایا کچن بھی صاف کیا سارے برطن دھو دیئے جالے بھی اتارے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اشرف آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو یہاں پر موجود نہیں تھی جیسے پانی پینے کے لیے گلاس وغیرہ میں نے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے کام ہو گئے ہیں میرا مطلب تھا کہ اب یہاں سے چلتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں بہت اچھا کیا تم نے کام تو ہو گئے لیکن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے صرف میں جاؤں گا کیونکہ آج کے بعد یہ تمہارا گھر ہے تم اس میں رہو گی یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں نے کہا کہ میں یہاں پر کیوں رہوں گی کیونکہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا ہوں ویسے بھی تم میری مرہومہ بیوی کی بیٹی ہو میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ اور میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس لیے تمہیں یہی پر رہنا ہوگا اس نے بس اتنا کہا اور باقاعدہ وہاں سے جانے لگا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک نہیں سکتی تھی اس لیے اس کے پیچھے پیچھے گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کہ میں اکیلی کیسے رہوں گی آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے اس نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اکیلے رہتے ہیں تم یہی پر رہو میں تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گا اور تمہارے لیے کھانا بھی لایا کروں گا مجھے ایسا لگا جیسے میں برا خواب دیکھ رہی ہوں جو ابھی ٹوٹ جائے گا لیکن یہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا اشرف نے دروازہ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا میں تھوڑی دیر وہی پہ کھڑی رہی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے میں نے آس پاس دیکھا تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا جب میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تھی تو دروازہ باہر سے لاکھ تھا وہ مجھے یہاں پر قید کر کے گیا تھا اور میرے لیے دو ٹائم کا کھانا رکھ کر چلا گیا تھا اگلے دن تک میں ایک جگہ پر بیٹھی تھی نہ جانے کس ٹائم سو گئی ساری رات روتی رہی وہ اگلے دن یہاں پر ایک چھوٹا سا فریج بھی لے آیا تھا اور اس کے اندر دو تین دن کا کھانا رکھ کے چلا جاتا تھا وہ دن میں ایک بار ضرور آتا تھا فریج کے اندر دو تین دن کا کھانا رہتا تھا اور وہ وہاں سے چلا جاتا تھا میں اسے کہتی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جائے لیکن وہ میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتا تھا ہر سوال کا یہی جواب ہوتا تھا کہ اب تمہیں یہی پر رہنا ہے اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کام میں تمہارے لیے کر ہی نہیں سکتا وہ بار بار مجھے نہ کہا کرو پھر ایک دن دروازے میں حلچل ہوئی جب دروازہ کھولا تو سامنے اشرف کھڑا تھا رات کا وقت تھا اس وقت اس کا یہاں کیا کام میں ڈر گئی اس بات کو دو مہینے گزر گئے تھے میں اس گھر میں رہتی تھی مجھے اشرف کی شکل سے بھی نفرت ہو چکی تھی میری زندگی اس کے گھر میں قید ہو گئی تھی مجھے یہاں پر قید کیا گیا تھا یہ قید نہیں تھی تو اور کیا تھا کہ وہ مجھے یہاں پر لاک کر کے جاتا تھا اور صرف کھانا دینے کے لیے آ جائے کرتا تھا میرے پاس کرنے کے لیے یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا تھا میں دن کس طرح گزار لیتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رات ہے یا دن دروازے کے پاس کھڑی رہتی لوگوں کی آوازیں سنتی رہتی ایک دفعہ حمد کر کے کسی کو پکارنے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس طرف نہیں آیا کیونکہ جب میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ گھر ذرا سائڈ پر بنا ہوا تھا اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھے اور یہ سنگل اسٹوری گھر تھا اس کی کوئی چھت بھی نہیں تھی اوپر بھی نہیں جا سکتی تھی یہاں سے نہ تو چاند نظر آتا تھا اور نہ ہی آسمان نہ بارش نظر آتی تھی نہ ہی دھوپ نظر آتی تھی اگر لائٹ چلی جاتی تو گھر کے اندر ایسا اندھیرہ ہو جاتا تھا کہ جیسے اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا ایسے گھر میں تو کوئی بھی رہے تو وہ پاگل ہی ہو جائے گا اور میرے اوپر دوسرا عذاب یہ تھا کہ مجھے یہاں پر قید کیا گیا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میں نے کیا کیا تھا میرا سوتیلہ باپ اتنا برا نکلے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ سوتیلہ باپ تھا اور سوتیلہ باپ کبھی بھی اپنی سوتیلی بیٹی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا مجھے تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا بلکہ میری ماں کو سمجھ جانا چاہیے تھا اور اپنی زندگی میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اچانک سے بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی جائے گی اب کون تھا میری مدد کرنے والا میرا تو سب کچھ لٹ چکا تھا میں برباد ہو چکی تھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مجھے اپنی زندگی سے نفرت تھی میری زندگی کے دن اسی طرح گزرنے لگے تھے اب تو اشرف بھی ہفتے میں دو دفعہ ہی آیا کرتا تھا نیا پرانا کھانا کھا کر میں بیمار بھی رہتی تھی تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی تھی اس دوران اس نے صرف اتنا کرم کیا کہ اس گھر میں میرے لیے ایک ٹی وی لگا دیا جس پر اسی طرح کے ڈرامے دیکھتی رہتی تھی جس میں لڑکی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اپنے اوپر ترس کھاتی رہتی تھی کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ترس کھانے والا انسان بڑا ہی بے وکوف ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے پر میرے پاس کھونے کے لیے رہ کیا گیا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا لیکن پھر ایک دن بہت عجیب ہوا اشرف گھر آیا اور میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ کھانا رکھنے آیا ہے تو کھانا رکھ کے خود ہی چلا جائے گا لیکن آج اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا ویسے بھی مجھے وہ کوئی بات نہیں بتاتا تھا لیکن جانے کا سن کر میرے دل میں امید جا گی تھی کہ اگر کہیں مجھے جان سے مارنے بھی لے کر جا رہا ہے تو کم از کم اس گھر سے نکل تو جاؤں گی وہ گاڑی لے کر آیا تھا ہم لوگ یہاں سے نکل گئے اور میں نے محسوس کیا کہ ہم لوگ اپنے گھر کی طرف نہیں جا رہے تھے لیکن پانچ سال میں کافی کچھ بدل گیا تھا نئے گھر اور عمارتیں بن گئی تھی اشرف کچھ بول نہیں رہا تھا میں چپ چاپ بیٹھی تھی ہم لوگ گھر میں آ گئے تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میرا سوتیلا بھائی بھی یہاں پر نہیں تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس گھر میں کوئی تقریب ہوئی ہے کوئی شادی ہوئی ہے یا اس طرح کا کچھ ہوا ہے اس نے مجھے کہا کہ تم نہاں دھو کے تیار ہو جاؤ مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے میں نے ایسا ہی کیا اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا بلاخر وہ میرے کسی سوال کا جواب دینے والا تھا اس نے میری ماں کی تصویر پکڑ رکھی تھی اور کہا کہ میں تمہاری ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا وہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی یہ صدمہ میرے لئے بہت بڑا تھا جس کو میں آج بھی برداشت نہیں کر پایا تم اس کی آخری نشانی ہو میں دل میں سوچنے لگی کہ اس کی آخری نشانی ہوں تب ہی تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اس نے کہا کہ تم کو یاد ہے ایک دن تم رات کو چلاتے ہوئے اٹھی تھی اور تم نے کہا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے میں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ تمہارے کمرے میں کون آیا تھا وہ تمہارا وہم نہیں تھا بلکہ میرا بیٹا تمہارے کمرے میں آیا تھا جس کی نیت تمہارے لیے بری تھی وہ پہلے بھی مجھ سے اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا اور تمہیں عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا اس نے گھر کی نوکرانی کو بھی نہیں چھوڑا اسی لیے میں نے گھر کی نوکرانی کو بھی نکال دیا تھا لیکن تمہیں تو گھر سے نکال نہیں سکتا تھا تمہاری عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور جب اس دن رات کو وہ تمہارے کمرے میں آیا تو میں بری طرح پریشان ہو گیا کہ کسی دن کچھ ایسا ہو جائے گا میں بے خبر ہی رہ جاؤں گا اور پھر تمہاری ماں کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا میں نے تمہیں اس گھر میں رکھ دیا تاکہ تم اس کے شر سے محفوظ رہو اور اس کی شادی کروانے کے بارے میں سوچنے لگا لیکن اس کام میں کافی دیر ہو گئی لیکن ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی ہے اس کی بیوی کا باپ باہر کے ملک میں ہوتا ہے اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کو بھی باہر کے ملک بلا لیا اور وہ دونوں ہی وہاں چلے گئے ہیں اور تمہیں اس سے ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے معاف کر دو بیٹا میں نے یہ سب تمہاری عزت بچانے کے لیے کیا تھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیران رہ گئی کہ جس آدمی کو میں پانچ سال تک نفرت کرتی رہی وہ تو میرے لیے یہی سب کچھ کر رہا تھا اور میری عزت بچانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے یہ لڑکا بھی باہر کے ملک ہوتا ہے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ ہی دوبائی لے جائے گا تمہاری تصویر دکھائی ہے ان لوگوں کو بہت اچھے لوگ ہیں تمہیں پسند کر لیا ہے تم شادی کی تیاری کرو ایک دو مہینے میں تمہاری شادی کروا کے تمہارے شوہر کے ساتھ رخصت کر دوں گا پھر اس کے بعد میری زندگی ہے جب تک زندگی رہے گی گزار لوں گا اسی گھر میں رہ لوں گا میں تمہاری ماں کی یادوں کے ساتھ اس نے مجھ سے بہت محبت کی میرا بہت ساتھ دیا میری زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا تم اس کی آخری نشانی تھی میں تمہارے ساتھ کچھ برا کیسے ہونے دے سکتا تھا لیکن میرے پاس اور کوئی طریقہ بھی تو نہیں تھا اشرف نے بھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور میں نے بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں آپ سے نفرت کرتی رہی اس نے کہا کہ تمہاری نفرت جائز تھی بس بیٹا ساری زندگی سمجھداری سے رہنا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا اشرف نے ایک مہینے کے اندر ہی میری شادی کروا دی میرا شوہر بہت ہی خوبصورت اور اچھا انسان تھا جو مجھے اپنے ساتھ باہر کے ملک لے گیا اور اب میں اپنے گھر میں ہوں یہاں پر مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا ہے کہ اگلے سال اشرف سے ملنے کے لیے چلیں گے وہ کہتا ہے کہ ہم ضرور چلیں گے میں اس انسان کو برا سمجھتی رہی اور وہ کتنا اچھا انسان نکلا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان نفرت اور تاثب کا شکار ہو جاتا ہے کہ سوتیلا باپ ہے تو برا ہی نکلے گا لیکن ہر انسان برا نہیں ہوتا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ